قیامت کیا لے کے آئے گا ایک بطاقہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اس میں لکھا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے تقاضم کو پورا کیا وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کی امبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ اس کا موازنہ کیسے کریں گے فَطُوبَعُ الْبِطَاقَحْ فِي كِفَّحْ وَطُوبَعُ السِّجِلَّاتْ فِي كِفَّحْ سارے برائیوں کے ریجسٹر ایک پلڑے میں جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ ریجسٹر اٹھ جائیں گے فَطَعْشَتِ السِّجِلَّاتْ فَلَا يَسْقُلْ مَعَسْمِ اللَّهِ شَيْ اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا اور حدیث کا کہتی ہے وَإِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ تمہارے ٹُکڑے کر دیے جائے ہیں تمہیں جلا دیا جائے توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کراز ہے اور یہ بات سمجھنی شاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی امیزش نہیں کرتے اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں اللہ نے دو انام رکھے ہیں فکری امن قولی امن معاشرتی امن امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور صراطِ مُسْتَقِيم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کی خلل نہیں ہے توحید کے ساتھ میں آپ سے ادبن یہ کہوں گا اور یہ تحفہ سمجھے آج کی مجلس کا قصت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں حدیث کہتی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قَوْلَ لا الہ الا اللہ تَدْفَعُ عن قَائِلِهَا تِسْعَتًا وَتِسْعِينَ من البلاء ادناہا الہم جو قصت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے نائنٹی نائن بلائیں اللہ حضور جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں ادناہا الہم اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ نائنٹی ایٹ بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ حضر جلال دور فرما دیتے ہیں